السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وآصحابہ ومن طبعہم بحسان اللہ یوم الدین اما بعد فعوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ محترم ناظرین اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ سے قرآن کریم کے سمجھنے اور اس کے غور و فگر کرنے کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ اس قرآن کریم کے نازل کیے جانے کا ایک بنیادی ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ امتِ مسلمہ کی افراد اس کے حروف اور اس کے الفاظ کی ادائیگی سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور اس میں غور و فگر کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اپنی عاملی زندگی میں اس کی تنفیز کر کے بھی دکھائیں یہ قرآن کریم کے نازل کیے جانے کا اصل اور بنیادی مقصد ہے اس تعلق سے صحابہ اکرام کس طریقے سے قرآن پڑھا کرتے تھے ان کے قرآن کریم کے پڑھنے کا انداز کیا تھا اسلوب کیا تھا اور قرآن کی تلاوت کا بنیادی مقصد کیا ہوا کرتا تھا اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ آثار صحابہ کی زندگی سے پیش کیے گئے تھے اس وقت بھی میرے سامنے ایک اہم ترین اثر ہے ایک صحابی رسول کا اور وہ ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے سلسلے میں بہت سے تعریفی کلمات نکلے ہوئے ہیں اور موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں احادیث کی کتابوں میں قرآن کریم کے ایک بہترین انداز اور اسلوب میں پڑھنے والے قرآن کریم کو سمجھنے والے اور عمل کرنے والوں میں سے ایک اہم شخصیت ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا من سر رہو این یقرع القرآن غدًا کما انزلا فلیقراہ علا قرآت ابن ام عبد کہ جسے یہ بات پسند ہو اور اچھی لگے کہ وہ قرآن کریم کو اسی طریقے سے جس طریقے سے نازل ہوا ہے ترو تازہ شکل میں پڑھنا چاہتا ہے تو اسے ابن ام عبد کی قرآن کے مطابق قرآن پڑھنا چاہیے یہ اہمیت ہے عبداللہ ابن وسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قرآن کے تعلق سے کہتے ہیں عبداللہ ابن وسود رضی اللہ تعالیٰ لَا تَهُدُّ الْقُرْآنَ حَدَّ الشِّعِرِ وَلَا تَنْثُرُوهُ نَثْرَ الدَّقَلِ اس قرآن کو اشعار کی طرح سے تیزی سے نہ پڑھا کرو عربی زبان کے اندر حَدَّ يَهُدَّ وَبِدَّال اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تیزی سے پڑھنا یا ہم عوام کی زبان میں جسے کہتے ہیں کہ ایسے اسلوب میں اور اس قدر تیزی سے کوئی چیز پڑھی جائے کہ انسان کی سمجھ ہی میں نہ آئے اس کے حروف کی ادائی کی صحیح طریقے سے نہ کی جائے جسے محاورے کے طور پر گھاس کاٹنا کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے تیزی سے قرآن کو پڑھ دیا جائے جس طریقے سے تیزی سے گھاس کاٹنے والا گھاس کاٹا ہے حضواللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ منع فرمارے کہ قرآن کریم کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے لہذا جو لوگ جلد از جلد قرآن کریم کو ختم کرنے کی خاطر اور باز باز لوگ ایک شب میں ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنے کے لیے اس طریقے کا جو سلوک اختیار کرتے ہیں یا عام حالات میں بھی اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ سوائے یعلمون تعلمون کے نون کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہ ہے انسان کی یہ قرآن کریم کی توہین ہے قرآن کریم کی بے حرمتی ہے قرآن کریم کے ساتھ مزاق ہے یہ سخت گناہ کا کام ہے یہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھنے کی اجازت نہیں لہٰذا کہتے ہیں جس طریقے سے اشعار تیزی سے پڑھے جاتے ہیں اشعار کے اندر موضونیت ہوتی ہے نغمگی ہوتی ہے لوگ اس کے معانی پر زیادہ غور نہیں کرتے ہیں الفاظ پر زیادہ غور نہیں کرتے ہیں بس ایک وزن ہے جس میں مست ہو جاتے ہیں اور تیزی سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس طریقے سے قرآن نہ پڑھا جائے اور آگے مزید فرماتے ہیں وَلَا تَنْثُرُوْهُ نَسْرَ الدَّقَلَ اور ردی خجور کی طرح سے قرآن کے حروف اور اس کے الفاظ کو ویسے ہی نہ پڑھ دیا جائے عربی زبان کے اندر یہ بات اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے دقل، ردی اور خراب خجور کو کہا جاتا ہے خجور کا خوشہ جب ہلایا جاتا ہے تو ردی خجوریں جب واپس میں ٹکراتی ہیں تو ان سے آواز پیدا ہوتی ہے اور ایسی خجوروں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے بیکار ہوتی ہیں کسی مصرف کی نہیں ہوتی ہے ان کو ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے ڈال دیا جاتا ہے کہا کہ یہ قرآن کے الفاظ اور اس کے حروف اس لیے نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے چاہیں اس کو ادا کر دیں پڑھ دیں چاہیں وہ سوچ میں آئیں یا نہ آئیں بلکہ غور و فکر کرنے کا موقع ملنا چاہیے اس طریقے سے قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی ہونی چاہیے کہ انسان ٹھہر ٹھہر کر قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کریں تاکہ اس کے مانا اور مفہوم پر بھی غور کیا جا سکے تیزی سے پڑھ کر نہ گزر جائے لہٰذا قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دسیوں دفعہ قرآن کریم ختم کر لیں اور آپ کو سور فاتحہ کا مطلب بھی معلوم نہ ہو قرآن کریم کا یہ مقصد نہیں ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ تلاوت ایک عظیم مقصد تک پہنچنے کا لازمی اور ضروری وسیلہ ہے ذریعہ ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو وسیلے کو مقصود سمجھ رکھا ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے ہماری جو حالت ہے یا قرآن کریم کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے ہماری جو روش ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس تلاوت کافی ہے اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا ضرورت ہے آگے بڑھنے کی اور قرآن کریم کے الفاظ میں غور و فکر کرنے کی یہی سبق صحابی رسول نے ہم کو دیا ہے اور اس کے بعد مزید کہتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً تین سو یا اس سے زیادہ موجزات عطا کیے گئے ہیں آپ کو ان میں سب سے بڑا جو موجزہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ قرآن کریم ہیں اور اس میں اللہ رب العزت نے انتہائی حیرت انگیز عجیب چیزیں بیان فرمائی ہیں اور قیامت تک اس کے عجائب ختم ہونے والے نہیں ہیں لہذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قفو عندہ عجائب ہی اس میں جو تعجب خیش چیزیں بیان کی گئی ہیں وہاں ٹھہرو غور و فکر کرو تب وہ چیزیں ہم کو معلوم ہوں گی اور ہم کو میسر ہوں گی ایسے سرسری طور سے جس طریقے سے انسان تیزی سے گھاس کاٹتا ہے قرآن کریم کو پڑھ کر گزر جانے سے اس کے اندر جو اسرار و رموز ہیں اور جو حکمت کی باتیں ہیں دانائی کی باتیں ہیں اور جو ایسے حکام ہیں ان تک ہم اس طرح کی قرآن کرنے سے نہیں پہنچ سکتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کی ٹھہر کر پڑھو ٹھہرو سوچو غورو فکر کرو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ امت کس قدر غفلت میں مبتلا ہے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں آج وہ لوگ اس کے عدد کی حکام کی طلاق حکام کی نکاح کی حکام کی اور دوسرے حکام کی تحقیق کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں یہود ہی اس کی تحقیق اس کے حکام کی ریسرچ کر رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں اور وہ مسلمان بھی ہو رہے ہیں ایمان بھی لے آتے ہیں عیسائی لیکچر دے رہے ہیں اس کتاب کے تعلق سے لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس کتاب کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے اور جو سلوک ہے وہ انتہائی غافلانہ ہے اتنی غفلت نہیں ہونی چاہیے آج ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ رمضان کے آخری دس ایام ہیں اور ان آخری ایام کی تاقراتوں میں ہم لیلت القدر کی تلاش اور جستجوں میں لگے ہوئے ہیں علمائے کرام سے مفتیان عظام سے لیلت القدر کی جو علامتیں ہیں جو نشانیاں ہیں وہ ہم دریافت کرتے ہیں پوچھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ رات نصیب ہو جائے محسر ہو جائے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس چیز نے جس موجزے نے جس کتاب نے اس رات کو شب قدر بنا دیا اور جو ہمارے گھروں میں موجود ہیں ہمیں اس کی تلاش اور اس کی جستجوں کی کوئی فکر نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم اس سے غفلت میں مبتلہ ہیں یہ ہمارا حال ہے آئیے میرے سامنے مولانا ابو الکلام آزاد کا ایک اقتباس ہے جو انہوں نے الحلال بارہ آگست انیس سو چودہ کے الحلال میں یہ اقتباس تحریر فرمایا ہے اور اس سے اندازہ ہوگا تاکہ مسلمان ان کے زمانے میں بھی کس قدر غفلت کا شکارت تھے کس قدر غفلت میں مبتلہ تھے مولانا کہتے ہیں پھر آ تمہاری غفلت کیسی شدید اور تمہاری گمراہی کیسی ماتہ منگیز ہے کہ تم لیلت القدر کو ڈھونتے ہو پر اس کو نہیں ڈھونتے جو لیلت القدر میں نازل ہوا اور جس کے ورود سے اس رات کی قدر و منزلت پڑھی اگر تم اس کو پالو تو تمہارے لیے ہر شب شب قدر ہے ہماری ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے مولانا کہتے ہیں لیکن کیسے ہوگی وہ ہم قرآن کو پانے کی اس کو حاصل کرنے کی اس کو سمجھنے کی اس میں غور و فکر کرنے کی اگر کوشش کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے ہماری دنیا تبدیل ہو سکتی ہے ہماری مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں ہر رات ہماری شب قدر بن سکتی ہے اگر ہم اس کتابِ الٰہی کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور اس کے حکام میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں لیکن ہم اس کے لیے شاید تیار نہیں ہیں اللہ ماشاءاللہ اور کسی وارس اپ گروپ میں ایک پوشٹ میرے سامنے آئی قطع نظر اس سے کہ وہ واقعہ وہ حادثہ غلط ہے یا صحیح ہے اس سے قطع نظر لیکن جس طرح کی حالات ہیں اس امت کے قرآن کے تعلق سے اور جس طرح کی غفلت کی یہ شکار ہے قرآن کے تعلق سے اس واقعے سے یہ اندازہ لگانا آسان ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت میں مختلہ ہیں کسی نے ذکر کیا ایک واقعہ ایک حادثہ کہا کہ یہ افریقی ممالک میں سے کسی ملک کا واقعہ ہے کہ یہ کسی ملک میں ایک حافظِ قرآن کو ایک عالمِ دین کو امامت کے لیے مقرر کیا گیا اور وہ رمضان کا موقع تھا تو یہ عالمِ دین حافظِ قرآن لوگوں نے رمضان میں اپنے یہاں افتار کرنے کے لیے دعوت دی اپنے اپنے یہاں لوگ بلائے کرتے تھے اسی طریقے سے ایک صاحب نے انتہائی عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ ان امام صاحب کو اپنے گھر دعوت پر بلائیا اور شاندار طریقے سے جس طریقے سے مہمان کا حق ہے یا عالمِ دین عالمِ شریعت اور حافظِ قرآن کا جو حق ہوتا ہے اسی انداز سے ان کا اپنے گھر استقبال کیا اور بہتر انداز طریقے سے ان کو افتار کر آیا کھانا کھلایا اور امام صاحب افتار کرنے کے بعد ان کے یہاں سے چلے گئے جانے کے بعد مزبان یا مقتدی کہ یہ اس کی بیوی کو یاد آیا کہ مہمان خانے میں کسی جگہ اس نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے کچھ نوٹ رکھے ہوئے تھے جب وہ مہمان خانے میں صفائی کے لیے گئی سامانی کٹھا گنے کے لیے گئی تو اس کو یاد آ گیا تو اس نے دیکھا ان روپیوں کو ان نوٹوں کو تلاش کیا ان پیسوں کو لیکن وہ اس کو نہیں مل سکے پورا کمرہ تلاش کیا لیکن نہیں ملے یہ حادثہ یہ ماجرہ اس نے اپنے شہر سے ذکر کیا کہ اس طریقے سے حادثہ پیش آیا ہے اور مہمان خانے کے اندر اس محترم مہمان کے علاوہ کوئی داخل بھی نہیں ہوا ہے گھر میں کوئی ایسا بچہ بھی نہیں ہے جو یہ امانت ادھر سے ادھر کر سکتا ہو ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ اس لائق نہیں اس قابل نہیں ہے بہرحال لوگوں کو تشویش ہوئی اور یہ وقتی طور سے اس نتیجے پر پہنچے کی ہو نہ ہو یہ ہمارا جو معزز مہمان تھا وہی یہ امانت لے کر چلا گیا ہے اور یہ چیز ان کے دل میں بیٹھ گئی کہ ہم نے ایک شخص کو اتنی عزت دی اتنا احترام کیا اپنے گھر مہمان کی ایسے سے بلائیا اور اس شخص نے جو ہے ہمارے ساتھ اتنی بڑی خیانت کی اسے تو ایک کہلی جیے بہت ہی بہتری نمونہ اور آئیڈیل پیش کرنا چاہیئے تھا اپنے تعلق سے اور ایسی حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیئے تھی بہرحال اس طریقے سے دن گزرتے رہے اور یہ بدگمانی اس کے دل میں رہی مزمان یا مقتدی کے دل میں اور ایک طریقے سے امام کے تعلق سے کھچاؤ پیدا ہو گیا دوری پیدا ہو گئی لیکن ہمت یہ نہیں ہوئی کہ اس سے برائے راست پوچھ لیا جائے ایک سال گزر گیا اور ایک سال گزرنے کے بعد پھر دوسرا رمضان آ گیا دوسرا رمضان جب آیا تو حسب عادت حسب دستور لوگوں نے امام صاحب کی دعوت کرنا شروع کی رمضان کے مہینے میں ان کو افطار پر لوگ بلانے لگے آخرین لوگوں نے بھی سوچا کہ ہم اب کیا کریں کہ امام صاحب کو افطار پر بلائیں یا نہ بلائیں بیوی سے مشورہ کیا بیوی نے کہا کہ نہیں ان کو ضرور بلائے جائے اور جو غلطی کی ہے اس پر پردہ ڈال دیا جائے اس کو معاف کر دیا جائے ہو سکتا ہے کہ کوئی سخت حاجت اور ضرورت رہی اور مجبوری رہی اور جس کی وجہ سے انہوں نے پیسے لے لیا ہو اس کو نظر انداز کیا جائے ان کو بلائے جائے بہرحال تہیے یہ ہوا کہ افطار پر ان کو بلائے جائیں گا ان کو بلائے گیا اور جس طریقے سے اس سے پہلے انہوں نے ان کا پورتہ پاک استقبال کیا تھا اسی طریقے سے انہوں نے استقبال کیا افطار کر آیا اپنے گھر اور افطار کرنے کے بعد انہوں نے ایک گزارش کی امام صاحب سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے سال ایک امانت ہمارے اس گھر کے اندر موجود تھی اس کمرے کے اندر کیا آپ نے وہ امانت لی ہے تو امام صاحب نے کہا کہ ہاں میں نے وہ امانت لی ہے اور یہ کہنے کے بعد امام صاحب تھوڑی در خاموش رہے اور زاروں قطار رونے لگے لہذا جب ان سے اور انہوں نے روتے ہوئے کہا ذکر کیا کہ میں نے یہ امانت جو کمرے کے اندر ہوا چل رہی تھی یا ہوا آ رہی تھی اس سے وہ امانت اڑ رہی تھی ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی وہ اٹھا کر قرآن کریم رکھا ہوا تھا اس کے اندر میں نے رکھ دی تھی اور مجھے اس کا خیال نہیں رہا کہ میں آپ کو بتا سکوں اور مجھے اندازہ تھا کہ آپ لوگ قرآن پڑھیں گے تو آپ کی وہ امانت مل جائے گی انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ لوگ میرے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہیں میں رو اس لیے رہا ہوں کہ افسوس کی بات ہے کہ ایک سال گزر گیا ہے ایک سال گزرنے کے بعد بھی آپ لوگ انہیں قرآن کھول کر نہیں دیکھے قرآن کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی اس کو پڑھنے کی اس کو اس کی تلاوت کرنے کی آپ لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی یہ حال ہے اس امت مسلمہ کا امت مسلمہ کی افراد کا کہ سال سال بھر گزر جاتا ہے ہم قرآن کریم اٹھا کر نہیں دیکھتے اور اگر ایک سال کے بعد اٹھانے کا موقع بھی آتا ہے تو ویسے ہی بغیر سمجھے ہوئے بغیر اس کے حکام پر غور و فکر کیے ہوئے ایک دو بات قرآن پڑھ کے ختم کر دیتے اور بات ختم ہو جاتی قرآن کریم کے نازل کرنے کا یہ مقصد نہیں صحابی رسول نے یہی بات کہی کہا کہ قفو اندہ عجائب اس میں جو عجائب بیان کیے گئے ہیں و ٹھہرو اور کیا کہا و حر رکو بہی القلوب اور اس کے ذریعے سے دلوں کو حرکت دو قرآن کریم کی تلاوت کا دلوں پر بھی اثر ہونا چاہیے انسان کے جسم پر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے خالی دل کافی نہیں ہے انسان کے جسم پر اس کا اثر ہونا چاہیے اور اس کے بعد کہا وَلَا يَكُن هم مُعَهْدِكُم آخر سُورَتِ اور تمہارا مقصد صرف اتنا نہ رہ جائے کہ جلدی سے سورت ختم ہو جائے جلدی سے سورت کے آخری حصے تک پہنچ جائیں اور جلدی سے قرآن ختم ہو جائے یہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اس قرآن کا ہمارے جسم پر بھی اثر ہونا چاہیے دلوں پر بھی اثر ہونا چاہیے آئیے میرے سامنے ایک آیت ہے سورة زمر کی اللہ رب اللہ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے اوپر قرآن کا اثر ہوتا ہے ان کی تعریف ذکر کی ہے جب قرآن کی آیات سنتے ہیں تو جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگ ٹکڑے ہو جاتے ہیں جسم پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے جسم کپ کپانے لگتا ہے یہ کس پر اثر ہوتا ہے جو صحیح معنی میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ان کا حال اللہ رب 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 رزت نے بیان فرمائے کہ جہاں کہیں جہنم کا ذکر آتا ہے اور جہنم کی سزاؤں کا ذکر آتا ہے تو ایسے لوگوں کے بدن اور ان کے جسم کیا ہے کپ کپانے لگتے ہیں اور آئیے آگے اللہ رب رب رزت ارشاد فرماتا ہے ثم مہتلین جلودہ وقلوبہ الہ ذکر اللہ اور پھر ان کے دل نار مہو کر اور جسم نار مہو کر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یعنی جن آیات میں اللہ رب رب رزت نے جنت کا تذکرہ کیا ہے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمائے ان نعمتوں کا ذکر سننے کے بعد اہل ایمان کے دل منرم پڑ جاتے ہیں اور ان کے دل کے اندر سوزو گداز پیدا ہوتا ہے اور قرآن کریم کی جانب ان کا رجحان ان کا میلان اور زیادہ ہو جاتا ہے ان کا شوق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جہاں کہیں جنت کا تذکرہ آتا ہے یہ وہ کتاب الہی لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس کتاب کی تلاوت سے ہمارے دل بھی متاثر ہونے چاہئے ہمارا جسم بھی متاثر ہونا چاہئے اس کتاب کا اثر دل پر بھی ہونا چاہئے جسم پر بھی ہونا چاہئے لیکن یہ اثر ہوگا کب یہ اثر اسی صورت میں ہوگا جبکہ ہم اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے غور و فگر کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اس وقت اس کی آیات کا ہمارے جسم پر بھی اثر ہوگا اور ہمارے دلوں پر بھی اثر ہوگا لیکن اس امت کا عالم یہ ہے اور اس کی پریشانی یہ ہے اس امت کی کہ امت کے اکثر افراد اس کتاب الہی کے حروف کی ادائیگی اور اس کے الفاظ کی ادائیگی بھی ان کو نہیں آتی ہے تو جو پڑھنا ہی نہ جانتے ہوں جو سمجھنے کا ابتدائی مرحلہ ہے سمجھنے تک پہنچنے کا ایک اہم ترین ذریعہ اور سبب ہے جو پڑھنا ہی نہ جانتا ہو وہ اس کتاب الہی پر غور و فگر کیسے کرے گا اور اس کے جسم پر اس کے دل پر اس کا اثر کیسے ہوگا لہذا یہ جو صحابہ کس طریقے سے قرآن کریم پڑھتے تھے ان کا اسلوب کیا تھا ان کا طریقہ کیا تھا اس تعلق سے انہوں نے اپنے تجربات ہم سے اور آپ سے شیئر کی ہیں اس کتاب الہی کی تلاوت کے وقت ان کے اوپر کیا اثر ہوتا تھا اور ہمیں کیا کرنا چاہئے یہ صحابہ نے اپنے تجربے سے یہ باتیں ذکر فرمائی لہذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کو تیزی سے پڑھ کر گزر جانا تلاوت کو کافی سمجھ لینا ایک دو قرآن رمضان میں ختم کر لینا یہ کافی نہیں بلکہ اس کتاب الہی کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے غور و فکر کیا جائے اور اس کے بات اللہ رب اللزت نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیا جائے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے بات رکھا جائے اور مسلمانوں کی علاوہ اس امت میں ایک امت دعوت بھی ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں جو ایمان نہیں لائے ان تک اس قرآن کریم کی عالمی پہمانے پر دعوت کو پہنچا جائے اور عام کیا جائے یہ ہماری اور آپ کی اور ہر مسلمان کی اس کتاب کے تعلق سے ذمہ داری ہے اللہ رب اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے کی سمجھنے کی غور و فگر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے صحابہ اکرام نے اس کتاب پر عمل کر دکھایا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی تعلق سے کچھ گفتگو ہوگی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین